اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں اس بات کا ذکر کر چکا تھا سٹارٹنگ میں آج پھر یہی بات سٹارٹنگ میں رکھوں گا یار ایک بندہ تمام پردیسیوں کے لیے سن لیں جو بندے میرے بھائی جیل کے رستے جا چکے ہیں اس چیز کو بہت خوبی جانتے ہیں جو ڈیپورٹ ہو چکے ہیں کسی بھی معاملے کو لے کر سن لیں اچھا ایک بندہ جیل کے رستے ڈیپورٹ ہو کر جاتا ہے اور میں خود سے اپنے ایک ایسے دوست کو جانتا ہوں یقین مانے جو جیل کے رستے ڈیپورٹ ہو کر گیا بولتا ہے میں ائرپورٹ کے اوپر اگلا مجھ سگرٹ پیتا تھا تو جیل میں سگرٹ نہیں ملے تو میرے ایک دوست مجھ کو میں نے ایک جیل ائرپورٹ کے اوپر سے کال کی تو وہ مجھ ساتھ ہی تھا کہیں آدھے گھنٹے کی مسافت کے اوپر تو ائرپورٹ کے اوپر پہنچ گیا بائیک لے کر مجھے لینے تو میں نا بھائی اس کو بولا سب سے بہت سگرٹ نکال میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں سگرٹ لیتا تو میں سگرٹ لے رہا ہوں سگرٹ پیے جا رہا ہوں سگرٹ بہت داری بھائی بڑی ہوئی ہے تو بال بڑے ہوئے ہیں بھی مجھے پتہ نہیں بیس دن پچیس دن کتنا مجھے یہ تو یاد نہیں اتنے دن جیل میں رہ کر ڈیپورٹ کیا تھا تو یہ اس قصہ آپ کو شورٹ سا صرف سنانے کا میرا مقصر یہ تھا کہ جو بھائی جیل کرستے ڈیپورٹ ہوتے ہیں وہ پاکستانی ائرپورٹ کے اوپر بھی پہچانے جاتے ہیں کہ یہ بندہ سعودی ریبیا یا کسی بھی گلف کنٹری سے ڈیپورٹ ہو کر آ رہا ہے تھی کہ جو بندے سعودی ریبیا سے حالانکہ ان کا بھی اکام ایکسپیر ہوتا ہے یا حروب ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی ازاد بچائے جیل مطلوب سے برحال ایسا کو مسئلہ ہوتا ہے جس کی صورت میں وہ پکڑے جاتے ہیں ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں اور ایسے ہی کچھ بھائی میرے جو سعودیہ میں مقیم ہے جن کے اکامے وغیرہ اگر خطانہ خواست ایکسپیر ہیں یا اللہ نہ کرے حروب ہو تو بھائی وہ بھی جائیں لیکن وہ بہت سے طریقے سے میں بہت سی ویڈیو اس چینل کے اوپر لگا چکا ہوں پاکستانی بیسی سے سفاتھ کھانے سے لائیب لگا چکا ہوں یارہ آپ بہت عزت طریقے سے جا سکتے ہیں بیسی سے اپنا آؤٹ پاس وغیرہ یا خروج لگوا کر یا مکمل ڈیٹیل بتا چکا ہوں اس ویڈیو میں ایسے وہ ویڈیو یہ لمبی ہوتی ہے کہ بارال اچھا ایک بندہ جیل کے رستے جاتا ہے ائرپورٹ کے اوپر پاکستانی پہچانے جاتا ہے کہ یہ پاکستانی اپنگ کر کے بیوی بچوں ماں بہن بھائی اور وہ پاکستانی ائرپورٹ کے اوپر اترتا ہے آگے سے فیملی لے کر لینے آئی ہوتی ہے بقاعدہ پھول وغیرہ لے کر اور وہ بھائی ایسے باہریں پھلا کر جب یہ ڈاڈل پر مرتے ہیں تو بھائی دونوں میں ڈیفرنٹ تو ہوا نا یار حالانکہ دونوں کا مسئلہ سیمی تھا ایک ہیتا ایسے یہ دی برحال اسی مسئلے کے اوپر ایک آج دو پاکستانیوں کو ائرپورٹ کے اوپر رکا گیا ہے ابھی کیوں رکا گیا ہے کیا مسئلہ تھا میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا بقاعدہ آپ کو سب سے پہلے میں یہ ایک جوازت کی طرف سے وزارت داخلیہ کی طرف سے اب ہو رہی ہے یہ کلیر نیوز آپ کو میں دکھا رہا ہوں جو بقاعدہ ہے ان کی طرف سے لگائی گئی اچھا اس میں لکھا کیا ہوا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں میں اس میں لکھا جوازت مطال حائل الدولی زبط المسافرین منجنسیہ باکستانیہ محاولہ دخول مملکت بطری کا غیر و نظامیہ غیر و مشروط ٹھیک ہے ایسے لکھا ہے یعنی کہ دو باکستانی ہائل ائرپورٹ سے میں نے حال ہی میں ایک نیوز پڑھی جدہ ائرپورٹ سے ریاض ائرپورٹ یا مختلف ائرپورٹ سے باکستانی واپس ہوتے ہیں یہ آپ کو ساتھ میں میں نے لائف ثبوت پروف بگیزہ دکھا دیا ہے ٹھیک ہے جی اس میں دو باکستانی ہائل ائرپورٹ سے واپس بھیجے گئے ہیں کیوں بھائی غیر و مشروط غیر و نظامیہ یعنی کہ غیر قنونی طریقے سے سعودیہ میں غیر قنونی طریقہ کون سا ہوتا ہے آپ بارڈر و کراس کار کے انٹر ہو گئے ہیں بھائی یہ غیر قنونی طریقہ ہوا آپ سعودیہ کا ویزا لیا آپ نے وہ ویزا پاکستان سے سٹیمپ بھی ہوا اور یہاں پر ایک چیز اور قابلے گور ہے جو بھائی مجھے یہ بول دیتے ہیں اس مسئلے کا حل بھی آپ بتایا تو میں اچھا کچھ بھائی مجھے ورسپ کے اوپر آپ تک یہ بول دیتے ہیں بھائی دیکھیں پاکستان سے ویزا سٹیمپ ہو گیا اب سعودیہ میں تو مشکل ہی کوئی نہیں ہے تو یہ آپ کے سامنے کیسز ہے بھائی پاکستان میں ویزا سٹیمپ ہوا سعودیہ میں ہائل ائرپورٹ کے اوپر پہنچے وہاں ایمیگریشن میں جب ہمارے فنگر ہوتے ہیں ٹین کے ٹین دس کے دس انگلوں کے اس کے بعد بھائی ہماری پکچر آتی ہے پھر بارڈر نمبر لکھا جاتا ہے ہمارے پاسپورٹ کے اوپر پھر ہمیں سعودیہ بھی میں انٹری کی اجازت ملتی ہے تو جب وہاں پر فنگر ہوئے ان کے پکچر آئی یا پاسپورٹ سکین ہوا تو اس کے سامنے یعنی کہ ان کے سامنے ایمیگریشن کے سامنے ان کا بھائی پورا ریکارڈ سامنے آ گیا کہ یہ بندہ سعودی ریبیا میں یعنی کہ ان کا مرحل منہ دخول ہے یعنی کہ ممنوع ہے ان کا داخلہ منہ ہے انہوں نے ان کو وہیں ائرپورٹ کے اوپر روکا اور بغیدہ ایک الیدہ روم ہوتا ہے شاید ایک آدھ ویڈیو آپ کو میں ساتھ میں چلا کر دکھا رکھا ہوں یہ وہی بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو واپس ہوتے ہیں بھائی جی اچھا اس میں بٹھا دیتی ہے اس کے بعد اسی ہوائی جہاز کے تھروں جس کے تھروں انہوں نے سفر کیا ہوتا ہے ان کو واپس بھیجا جاتا ہے جوازت کی طرف سے یا وزارت داخلی یعنی کہ سعودی گورنوں کی طرف سے یہ چیزیں کلیئر کرنے کا بھائی صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسے تمام بھائی جو سعودی ریبیاں چاہے مقیم ہیں چاہے جن کے اکامے ایکسپائر ہے حروب ہے یا بدون کے فیل پکڑے جائیں یا جو پاکستان انڈیا بنگلازی وغیرہ میں کہیں بھائی ڈیپورٹ ہو کر جا چکے ہیں سعودی ریبیا سے کیا وہ ابھی دوبارہ سعودی ریبیا میں انٹر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ان معاملات کو لے کر وزارت داخلیہ یعنی کہ سعودی گورن میٹ یہ چیزیں کلیئر کٹ ہمیں بتاتی ہے ابھی اس مسئلے کا سلوشن میں مختلف ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں تمام میرے پردیسی بھائی جو کہ ایک ڈیپورٹ ہو کر جا چکے ہیں کسی بھی مسئلے کی صورت میں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں یا آپ کا اکامہ ایکسپائر تھا حروب تھا یا بدون کفیل پکڑے گئے آپ نے پاکستانی ایمیسی سے خروج آؤٹ باس بنایا یا بھائی آپ چھٹی گئے کرونا پر بندیوں میں رہ گئے واپس نہیں آسکے تو بھائی ان تمام صورتوں میں اگر آپ دوبارہ سعودی نبیہ آنا چاہتے ہیں بھی مثال کا طور پر عمرہ کے لیے وزڈ کے لیے ورک کے لیے تو آپ کو بھائی آپ کا مرحل مند ہو یعنی کہ مرحل پیپر یا مطار پیپر بولا جاتا ہے وہ نکلوانا بھائی لازم ہے اس پیپر سے یہ چیز کلیر ہوتی ہے کہ آپ ابھی سعودی نبیہ انٹر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے یا ممکن کب تک ہو سکیں گے ویڈس اپ نمبر آپ کو ویڈیو کو میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں ابھی بھی دکھا رہا ہوں ساتھ میں آپ کو بھائی اگر آپ کو اس کے مطلق کوئی بھی کسی قسم کی اور ریفرومیشن چاہیے ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی دوست بھائی احباب کوئی بھی سعودیہ میں مقیم ہے جو بھائی میرے پاکستانی انڈیا بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھائی آپ اپنا اکامہ یا پاسپورٹ ان کو بھیج سکتے ہیں ان کو بول سکتے ہیں کہ آپ ائر پورٹ کے اوپر ایک جوازات ہے وہاں سے مجھے پتہ کروا دے یا کسی بھی اور ادارے سے اگر پتہ چلتا ہے تو برحال جدہ جیسے کہ وہاں مکہ میں جوازات ہے وہاں سے یہ پیپر نہیں نکلتا یہ بھی آپ کو کلیر کر دوں میں تو بھائی آپ اگر خود چک کروانا چاہتے ہیں تو خود چک کروائیں اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں لیکن بات وہ ہی عجی ویڈیو کلاف میں بتاؤں گا کہ بھائی جب بھی آپ نے سعودیہ پہ سفر کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنا سٹیٹس ضرور چک کروانا ہے کہ بھائی میں سعودیہ میں انٹر ہو سکتا ہوں نہیں ہو سکتا یا کیا معاملات ہیں